ڈی اے ویور اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ کوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں گوگیز ویڈیو تو دوستوں آج میں آپ کو گوگل کروم کی فیچر انکوگنیٹو ٹیپ کے بارے میں بتاؤں گا انکوگنیٹو ٹیپ کا مطلب بیس بدل کر یعنی آپ اپنی اصل پہچان چھپا کر کوئی بھی ویب سائٹ ویزٹ یا سرچ کر سکتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انکوگنیٹو ٹیپ سے پہلے ہم ریگولر ٹیپ استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں ریگولر ٹیپ کا جاننا ضروری ہے اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ کیسے انکوگنیٹو ٹیپ کو استعمال کرنا ہے اور کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں آئیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنے موبائل کے ویب بروزر میں جائیں گے یہ گوگل کروم سروس دے رہا ہے تو ہم گوگل کروم کو اوپن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پسامنی ایک پیج اوپن ہو چکا ہو ہے یہ ریگولر ٹیپ کہلائے گا میں بھی آپ کو یہ تھوڑا سا اور واضح کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ٹیپ ہے ٹھیک ہے میں کنسل کرتا ہوں یہ دیکھیں پلس کی نشان پر دوبارہ جب میں کلک کیے تو یہ دوبارہ سی ایک ٹیپ میرے پاس اوپن ہو چکا ہو ہے اور یہ سرچ باہر ہے ہم کوئی بھی لنک اوپن کرنا چاہیں جیسے گوگل یاہو ڈاٹ کام سب یہاں پہ ہوگا جیسے کہ میں بھی کھول رہا ہوں گوگل ڈاٹ کام یہ دیکھیں میرے پاس اوپن ہو چکا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا ہم واپس آ جاتے ہیں تو جو ہم ویب سیٹ اوپن کر رہے ہیں ڈس بار میں وہ یہاں پہ نیچے سٹیکرز میں آپ کو شو ہو رہی ہے ایک تو یہ چیز یاد رکھئے گا دوسری چیز یہاں پہ بک مار جو لنک آپ کو پسند ہے اس کو آپ سیو کر لیتے ہو تو یہ آپ کے باس بک مار کی شکل میں آ جاتا ہے اور جو ابھی آپ نے ٹیپ کلوز کیا ہوگا وہ یہاں پہ شو ہوگا جو کلوز کریں گے آپ ریسنٹ واپس جانے کا نہیں جس کلوز کا اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہسٹری ہسٹری میں آپ کی جو چیز آپ نے دیکھیں میں نے ابھی گوگل کھولا تھا تو گوگل یہاں پہ سرچ میں آیا ہوا ہے تو یہ اس کے فیچرز ہیں لیکن گوگل نے گوگل کروم نے ایک اور فیچر مطارف کروایا ہوگا ہے جس کا نام ہے ان کوگنیٹو ٹیپ اس میں فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں جب آپ کسی موبائل کسی دوسرے پرسن کے موبائل یہاں کمپیوٹر یہی طریقہ اگر آپ کمپیوٹر پر استعمال کریں گے تو تب بھی کامیاب رہے گا کیونکہ سیم طریقہ سیم ہی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی گوگل کروم استعمال ہوگا یہاں پہ بھی ہم گوگل کروم ہی استعمال کر رہے ہیں تو اب ہم آگے چلتے ہیں یہ تو ہمارا ریگولر پیج تھا جو ہم نے آپ کو شو کر دیا ہے اور اس کے فائدے بھی آپ کو بتا دی ہیں جو ان کوگنیٹو ٹیپ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اوپر آپ کو تین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں میں ان تین ڈاٹس کو ایک بار کلک کرتا ہوں تو میں بس کچھ اپشنز آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ٹیپ ہے ان کوگنیٹو ٹیپ ہے بکمار ہے ریسنٹ ٹیپ ہے بکمار ہسٹری اور ریسنٹ ٹیپ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک اپشن ہے ان کوگنیٹو ٹیپ کا شاید آپ نے استعمال کیا اگر نہیں کیا تو جان لیجئے یہ فائدے من بھی ہے یہ میں نے اوپن کیا یہ دیکھیں یہ سیم اسی ٹیپ کی طرح ہی ہے جیسے ریگولر ٹیپ تھا لیکن اس میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ یہ سٹور نہیں کرتا کوئی بھی چیز جیسا کہ ہسٹری کوکیز ریسنٹ ریسنٹ ٹیپ ریسنٹ کلوز بکمارک یہ چیزیں سٹور نہیں کرتا یہ جسٹ آپ نے کوئی بھی یہاں پہ ویب سائیڈ اڈریس بار میں لکھی جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں yahoo.com یہ اوپن تو ہو جائے گی لیکن نہ تو اس کی ہسٹری ہوگی نہ اس کی کوکی سٹور ہوگی نہ اس کا ریسنٹ ٹیپ بنے گا مطلب کی کسی بھی ایک آتے میں نہیں جائے گا یہ آپ نے سرچ کی ہے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں تو آپ اس کو واپس چلے جائیں واپس چلے جائیں تو یہ آپ کا فینش ہو گیا اگر آپ نے کسی کا موبائل پکڑا ہوا ہے یا کسی دوسرے کے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نہیں ہی چاہتے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ نے کون سی ویب سائٹ سرچ کی ہے یا کون سا ڈیٹا آپ نے سرچ کیا ہے یا کون سی ویب سائٹ نے کھولی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز انکوگنیٹو ٹیب ہے جس میں آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہو کچھ بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہو آپ ڈاؤنلوڈ ضرور وہاں پہ مینشن ہوگا ڈاؤنلوڈ آپ کو خود ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یا اٹھانا پڑے گا باقی ہسٹری ٹیب کلوز ٹیب کچھ بھی نہیں آئے گا تو یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یاہو کھولا ہے وہاں پہ میں نے گوگل کھولا تھا ہسٹری میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ گوگل ہے یاہو نہیں آیا تو یہ آسان طریقہ تھا میں آپ کو تھوڑا سا مزید اور کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ دونوں ٹیب کیسے ہوں گے یہ دیکھیں جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس انکوگنیٹو ٹیب ہے اور یہ میرے پاس ریگولر ٹیب ہے ریگولر ٹیب پہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہی سٹیکلز میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے کوگنیٹو ٹیب میں کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہم انسکوپن کیا ویسے کا ویسا ہی ہے اس لیے یہ بہترین ہے اگر آپ کسی کے کمپیوٹر یا کسی کے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں اپنی استعمال کے لیے تو پیویسی کے لیے بہترین چیز ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور مزید اس کے بارے میں آپ کو پوچھنے ہیں تو آپ مجھ سے ضرور نیچے کمنٹ کر دیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ دوستوں سے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ ڈینکیو